سلیمان بن بلال نے مجھے ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی انہوں نے منبعث کے مولا یزیز سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کے حدیث کی طرح بیان کیا مگر انہوں نے کہا تو آپ کا چہرہ اور پیشانی سرخ ہو گئے اور اب غصہ ہوئے اور انہوں نے اس قول پھر ایک سال اس کی تشیر کرو کے بعد یہ اضافہ کیا اگر اس کا مالک نہ آیا تو وہ تمہارے پاس امانت ہو گی سلیمان بن بلال نے ہمیں یحیٰ بن سائی سے حدیث بیانت کی انہوں نے منبعث کے مولا یزیز سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے گرے یا بھولے ہوئے سونے اور چاندی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تھیلی اور باندھنے کی رسی کی شناخت کر لو پھر ایک سال اس کی تشہیر کرو اگر کچھ بھی نہ جان پاؤ تو اسے خرش کر لو اور وہ تمہارے پاس امانت ہوگی اگر کسی بھی دن اس کا طلب کرنے والا آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سے کیا واسطہ اس کا جوتہ اور مشکیزہ اس کے ساتھ ہے وہ مالک کے پاہ لینے تک خود ہی پانی پر آتا اور درخت کھاتا ہے اس نے آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے حماد بن مسلمہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے یحیٰ بن سعید اور ربیعہ رعائی بن عبد الرحمن نے مونبائیس کے مولا یزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا اس روایت میں ربیعہ نے اضافہ کیا تو آپ غصے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخصار مبارک سرخ ہو گئے اور انہوں نے انہی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور آخر میں یہ اضافہ کیا اگر اس کا مالک آ جائے اور اس کی تھیلی یعنی اندر جو تھا اس کی تعداد اور اس کے بندھن کو جانتا ہو تو اسے دے دو ورنہ وہ تمہاری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تین مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی کہا مجھے زحاق بن عثمان نے ابو نظر سے حدیث بیان کی انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی گری اور بھولی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال اس کی تشہیر کرو اگر اس کی شناخت نہ ہو پائے یعنی کوئی اسے اپنی چیز کی حیثیہ سے نہ پہچان سکے تو اس کی تھیلی اور بندن کی شناخت کر لو پھر اسے کھاؤ یعنی استعمال کرو پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چار ابو بگر حنفی نے زحاق بن عثمان سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے حدیث میں کہا اگر اسے پہچان لیا جائے تو ادا کر دو ورنہ اس کی تھیلی بندن جس برطن میں بندی تھی اور تعداد کی پہچان محفوظ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پانچ محمد بن جعفر غندر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے سلمہ بن کوہل سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے سوید بن غفالہ سے سنا انہوں نے کہا میں زید بن سوحان اور سلمہ بن ربیہ جہاد کیلئے نکلے مجھے ایک کوڑا ملا تو میں نے اسے اٹھا لیا ان دونوں نے مجھ سے کہا اسے رہنے دو میں نے کہا نہیں بلکہ میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آ گیا تو اسے دے دوں گا ورنہ اسے فائدہ اٹھاؤں گا کہا میں نے ان دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب ہم اپنی جنگ سے واپس ہوئے تو میرے مقدور میں ہوا کہ میں نے حج کرنا ہے چنانچہ میں مدینے آیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں کوڑے کے واقعے اور ان دونوں کی باتوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں مجھے ایک تھیلی ملی جس میں سو دینار تھے میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا سال بھر اس کی تشہیر کرو میں نے دوسرا سال اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کی تشہیر کرو میں نے پھر سال بھر اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کی تشہیر کرو میں نے اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا تو آپ نے فرمایا اس کی تعداد اس کی تھیلی اور اس کے بندن کو یاد رکھنا اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دینا ورنہ اسے فائدہ اٹھا لینا پھر میں نے اسے استعمال کیا شعبہ نے کہا اس کے بعد میں انہیں یعنی سلمہ بن کوہل کو مکہ میں ملا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں یعنی حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین سال تشہیر کی یا ایک سال صحیح مسلم حدیث نمبر جار ہزار پانسو چھے بحض نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے سلمہ بن کوہل نے خبر دی یا انہوں نے کچھ لوگوں کو خبر دی اور میں بھی ان میں شامل تھا انہوں نے کہا میں نے سوید بن غفالہ سے سنا انہوں نے کہا میں زید بن سوحان اور سلمہ بن رویہ کے ساتھ سفر پر نکلا مجھے ایک کوڑا ملا انہوں نے اسی سابقہ روایت کے ماند اس قول تک حدیث بیان کی پھر میں نے اسے استعمال کیا شعبہ نے کہا میں نے دس سال بعد ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ایک سال اس کی تشہیر کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو سات اطیبہ بن سعید نے کہا ہمیں جریر نے عامج سے حدیث بیان کی ابو بکر بن نبی شعیبہ نے کہا ہمیں وقع نے حدیث بیان کی ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی وقع اور عبداللہ بن نمیر نے سفیان سے روایت کی محمد بن حاتم نے کہا ہمیں عبداللہ بن جعفر رقی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن عمر نے زید بن ابی انعیسہ سے حدیث بیان کی عبدالرحمن بن بشر نے کہا ہمیں بحث نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حمد بن سلامہ نے حدیث بیان کی ان سب یعنی عامش سفیان زید بن ابی انعیسہ اور حمد بن سلامہ نے سلامہ بن کوہل سے اسی سنت کے ساتھ شعبہ کے حدیث کے طرح حدیث بیان کی حمد بن سلامہ کے سوا ان سب کی حدیث میں تین سال ہیں اور ان یعنی حماد کی حدیث میں دو یا تین سال ہیں سفیان زید بن ابی اونعیسہ اور حماد بن سلمہ کے حدیث میں ہے اگر کوئی تمہارے پاس آ کر تمہیں اس کی تعداد، تھیلی اور بندن کے بارے میں بتا دے تو وہ اسے دے دو وقیعہ کی روایت میں سفیان نے یہ اضافہ کیا ورنہ وہ تمہارے مال کے طریقے پر ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے اور اگر نہیں آیا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 4508 حضرت عبد الرحمن بن عثمان تایمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4509 حضرت زہد بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس نے کسی کے بھٹکے ہوئے جانور یعنی اوٹنی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے تو وہ خود بھٹکا ہوا ہے جب تک اس کی تشہیر نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 4510 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے دوسرے کے جانور کا دودھ نہ دوہے مگر اس کی اجازت سے کیا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوٹری میں کوئی آئے اور اس کا خزانہ توڑ کر اس کے کھانے کا غلہ نکھال کر لے جائے اسی طرح جانوروں کے تھن ان کے خزانے ہیں کھانے کے تو کوئی نہ دوہے کسی کے جانور کا دودھ بغیر اس کی اجازت کے صحیح مسلم حدیث نمبر 4511 مذکورہ بالہ حدیث اس سنت سے بھی مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4512 لئیس نے سعید بن ابی سعید سے انہوں نے ابو شوریح آدابی سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو جو پیش کرتا ہے اس کو لائق عزت بنائیں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کو جو پیش کیا جائے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے ایک دن اور ایک رات کا احتمام اور مہمان نوازی تین دن ہے جو اس سے زائد ہے وہ اس پر صدقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4513 وقع نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے سعید بن عبی سعید مقبوری سے حدیث بیانت کی انہوں نے ابو شورح خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی تین دن ہے اور خصوصی احتمام ایک دن اور ایک رات کا ہے اور کسی مسلمان آدمی کے لئے حالان نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں ہی ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا آپ نے فرمایا وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی میز پانی کر سکے تو وہ غلط کام کے ذریعے سے اس کی میز پانی کا انتظام کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 4514 ابو بکر حنفی نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا مجھے سعید مقبوری نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو شریح خوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میری دونوں کانوں نے سنا اور میری آنکھ نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفت کو فرمائی آگے لئیس کی حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں یہ ذکر کیا تم میں سے کسی کے لئے حالان نہیں کہ اپنے بھائی کے ہاں ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ ہمیں ڈال دے اسی کے معنی جس طرح واقعی کی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4515 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کسی اہم کام کے لئے روانہ کرتے ہیں ہم کچھ لوگوں کے ہاں اترتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے آپ کی رائے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے ہاں اترو اور وہ تمہارے لئے ایسی چیز کا حکم دیں جو مہمان کے لائق ہے تو قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا اتنا حق لے لو جو ان کے استطاعت کے مطابق ان کے لائق ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4516 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اس اسنا میں ایک آدمی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا کہا پھر وہ اپنی نکاح دائیں بائیں دوڑانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد الزرورت زادرہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخصی خیرخواہی کرے جس کے پاس زادرہ نہیں ہے کہا آپ نے مال کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا جس طرح کیا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو سترہ عیاض بن سلامہ نے ہمیں اپنے والد حضرت سلامہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ نے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے رازنے میں تنگی یعنی زادرہ کی کمی کا شکار ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی بات سواریاں زبا کر لیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم نے اپنا زادرہ اکٹھا کر لیا ہم نے اس کے لئے چمڑے کا دسترخان بچھایا تو سب لوگوں کا زادرہ اس دسترخان پر اکٹھا ہو گیا کہا میں نے نکاح اٹھائی کہ اندازہ کر سکوں گے وہ کتنا ہے تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے بقدر تھا اور ہم چودہ سو آدمی تھے کہا تو ہم نے کھایا حتیٰ کہ ہم سب سہر ہو گئے پھر ہم نے اپنے خوراک کے تھیلے بھی بھر لیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وضو کیلئے پانی ہے کہا تو ایک آدمی اپنے ایک برطل لائیا اس میں تھوڑا سا پانی تھا اس نے وہ ایک کھلے مو والے پیالے میں انڈیلا تو ہم سب نے وضو کیا ہم چودہ سو آدمی اسے کھلا استعمال کر رہے تھے کہا پھر اس کے بعد آٹھ افراد اور آئے انہوں نے کہا کیا وضو کیلئے پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا پانی ختم ہو چکا صحیح مسلم حدیث نمبر 4518 یحیٰ بن یحیٰ تمیمی نے کہا سلیم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے قتال سے پہلے یعنی اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں پوچھنے کے لئے نافع کو خط لکھا کہا تو انہوں نے مجھے جواب لکھا یہ شروع اسلام میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مستلق پر حملہ کیا جبکہ وہ بے خبر تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے آپ نے ان کے جنگ جو افراد کو قتل کیا اور جنگ نہ کرنے کے قابل لوگوں کو قیدی بنایا اور آپ کو اس دن یحیٰ نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے کہا جوویریا یا قطعیت سے بنت حارز کہا ملیں مجھے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ نے بیان کی اور وہ اس لشکر میں موجود تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو انیس ابن ابی عدی نے ابن عون سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی اور انہوں نے جوویریا بن تحارز رضی اللہ تعالی عنہ کہا شک نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو بیس ابو بکر بن ابی شعیبہ نے کہا ہمیں وقع بن جراح نے سفیان سے حدیث بیان کی نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں یحیع بن آدم نے خبر دی کہا ہمیں سفیان نے خبر دی کہا یہ حدیث انہوں نے ہمیں عملہ کروائی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو اکیس نیز عبداللہ بن حاشم نے کہا الفاظ انہی کہیں مجھے اب تو رحمان بن مہدی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سفیان نے القمہ بن مرسز سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان بن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑے لشکر یا چھوٹے دستے پر کسی کو امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اس کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں جو اس کے ساتھ ہیں بھلائی کے تلقین کرتے پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی رحم جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں ان سے لڑو نہ خیانت کرو نہ بدہدی کرو نہ مسلح کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو اور جب مشریکوں میں سے اپنے دشمن سے ٹکراؤ تو انہیں تین باتوں کی طرف بلاؤ ان میں سے جسے وہ تسلیم کر لیں اسی کو ان کی طرف سے قبول کر لو اور ان پر حملے سے رک جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو اگر وہ مان لیں تو اسے ان کی طرف سے قبول کر لو اور جنگ سے رک جاؤ پھر انہیں اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے میں آ جانے کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لئے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں اگر وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر انکار کریں تو انہیں بتاؤ کہ پھر وہ بادیاں نشی مسلمانوں کی طرح ہوں گے ان پر اللہ کا وہی حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہوتا ہے اور غانیمت اور فہمے سے ان کے لئے کچھ نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں اگر وہ انکار کریں تو ان سے جسیہ کا مطالبہ کرو اگر وہ تسلیم کر لیں تو ان کی طرف سے قبول کر لو اور رک جاؤ اور اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے لڑو اور جب تم کسی قلعہ میں رہنے والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کا اہد و پیمان عطا کرو تو انہیں اللہ اور اس کے نبی کا اہد و پیمان نہ دو بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے اہد و امان دو کیونکہ یہ بات کہ تم لوگ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اہد و پیمان کے خلاف ورزی کر بیٹھو اس کی نسبت حل کی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و بیمان توڑ دو اور جب تم قلباً لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر قلعے سے نیچے اترنے دو تو انہیں اللہ کے حکم پر نیچے نہ اترنے دو بلکہ اپنے حکم پر انہیں نیچے اتارو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے صحیح حکم پر پہنچ باتے ہو یا نہیں ابن حشام نے کہا عبد الرحمہ نے یہی کہا یا اسی طرح کہا اس حق نے اپنی حدیث کے آخر میں یہ اضافہ کیا یحیٰ بن آدم سے روایت ہے کہ القما نے کہا میں نے یہ حدیث مقاتل بن حیان سے بیان کی یحیٰ نے کہا یعنی القما نے ابن حیان سے بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے مسلم بن حیسم نے حضرت نعمان بن مقررن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سبائیس عبدالسامد بن عبدالوارس نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی کہا مجھے القما بن مرصد نے حدیث بیان کی کہ انہیں سلیمان بن برائدہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امیر کو یا چھوٹے لشکر کو روانہ کرتے تو آپ اسے بلاتے اور تلقین فرماتے پھر انہوں یعنی شعبہ نے سفیان کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تئیس حسین بن ولید نے شعبہ سے یہی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چوبیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو جب اپنی کسی معاملے کے ذمہ داری دے کر روانہ کرتے تو فرماتے خوش خبری دو دور نہ بھگاؤ آسان ہی پیدا کرو اور مشکل میں نہ ٹالو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پچیس شعبہ نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا تم دونوں آسان ہی پیدا کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوش خبری دینا دور نہ بھگانا آپس میں اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھبیس عمر اور زید بن ابی اونعیسہ دونوں نے سعید بن ابی بردہ سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے آگے اپنے دادا سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ کی حدیث کی طرح روایت کی اور زید بن ابی اونعیسہ کی حدیث میں یہ نہیں ہے دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستائیس حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو دشواری پیدا نہ کرو اکمنام دلاؤ اور دور نہ بھگاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھائیس عبید اللہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کو جمع کرے گا تو بد اہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلا بن فلا کی بد اہدی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو انتیس عیوب اور سخر بن چوہریہ دونوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تیس عبداللہ بن تینار سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اہدی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن اللہ ایک جھنٹہ نصب کرے گا اور کہا جائے گا سنو یہ فلا کی اہد شکنی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکتیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہما کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ہر اہد شکن کے لئے قیامت کے دن ایک جھنٹہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو باتیس محمد بن ابراہیم ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان اعمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ہر اہد شکن کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈہ ہوگا کہا جائے گا یہ فلان کی اہد شکنی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تینتیس نظر بن شمیل اور عبدالرحمن بن مہادی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور عبدالرحمن کے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہا جائے گا یہ فلان کی اہد شکنی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چون تیس یزید بن عبدالعزیز نے اعمش سے انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہد شکن کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈہ ہوگا وہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہا جائے گا یہ فلان کی بد اہدی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پین تیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہد شکن کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈہ ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھتیس خلید نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا بد اہدی کرنے والے ہر شخص کے لئے قیامت کے دن اس کی سورین کے پاس ایک جھنڈہ نصب ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سینٹیس مستمر بن ریان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد شکنی کرنے والے ہر شخص کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈہ ہوگا جو اس کی بدہہدی کے بقدر بلند کیا جائے گا سنو اہشکنی میں کوئی عوام کے اہشکن امیر سے بڑا نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹریس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ایک چال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹریس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دشمن کو دھوکے میں رکھنے کا نام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلی کے تمنا مت کرو لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو صبر کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹریس ابو ناظر سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی جنہیں عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کہ خط سے روایت کی انہوں نے عمر بن عبیداللہ کو جب انہوں نے جہاد کی غلط سے حدوریہ کی طرف کوچ کیا یہ بتانے کے لئے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ایام جنگ میں جن میں آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوتا انتظار کرتے یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا آپ ان ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے آفیت مانگو لیکن جب تم ان کا سامنا کرو تو صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کتاب کو اتارنے والے باطلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو بیالیس خالد بن عبداللہ نے ہمیں اسماعیل بن عبی خالد سے حدیث بیانت کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبی آفا رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر حملے کرنے والے لشکروں کے خلاف یہ دعا کی اے اللہ کتاب کو اتارنے والے جل حساب کرنے والے سب لشکروں کو شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے اور ان کے قدم لرزا دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو تین تالیس وقع بن جراح نے ہمیں اسماعیل بن عبی خالد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابن عبی آفا رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آگے خالد کی حدیث کے معنی ہے البتہ انہوں نے اے لشکروں کو شکست دینے والے کے الفاظ کہے اور آپ کے فرمان اللہمہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو چوالیس اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ابن عویعینہ سے انہوں نے اسماعیل سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں بادنوں کو چلانے والے کے الفاظ کا اضافہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو پنتالیس حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو آج کے بعد زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی یعنی تیری عبادت کرنے والی آخری امت ختم ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو چھالیس لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور اس سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو سنتالیس عبداللہ بن عمر نے ہمیں نافے کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا غزوات میں سے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو اٹالیس صفیان بن عیعینہ نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عبید اللہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ساعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے گھرانے کے بارے میں پوچھا گیا ان پر شبخون مارا جاتا ہے تو وہ یعنی حملہ کرنے والے ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو انچاس معبر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے اور انہوں نے حضرت ساعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول شبخون میں ہم مشرقین کی عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو پچاس عمر بن دینار نے مجھے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے اور انہوں نے حضرت ساعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کچھ گھر سوار رات کو دھاوا بولیں اور مشرقوں کے ساتھ ان کے کچھ بیٹوں کو بھی قتل کر دیں تو گناہ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے آبا ہی میں سے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانسو اکاون یحیی بن یحیی محمد بن رمح اور قطعبہ بن سعید نے لائی سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے خجور کے درخت جلائے اور کار ڈالے اور یہ بوویرہ کا مقام تھا جہاں یہ درخت واقع تھے قطعبہ اور ابن رمح نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی تم نے خجور کا جو درخت کار ڈالا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لئے تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو باون موسی بن عقبہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے خجوروں کے درخت کاٹے اور جلا دیئے اسی کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں بنو لوئی یعنی قریش کے سرداروں کے لیے بوغیرہ میں ہر طرف پھیلنے والی آگ کی کوئی حیثیت نہ تھی اور اسی کے بارے میں یہ آئیت نازل ہوئی تو انہیں خجور کا جو بھی درخت کاٹا یا اسے چھوڑ دیا آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ترے پن عبید اللہ نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کی کھجوروں کے درخت جلا دئیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چوون حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ آدیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند آدیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کسی نبی نے جہاد کیا تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے جس نے کسی عورت سے شادی کی ہے وہ اس کے ساتھ شبی زفاف گزارنا چاہتا ہے اور ابھی تک نہیں گزاری نہ وہ جس نے گھر تعمیر کیا ہے اور ابھی تک اس کی چھتیں بلند نہیں کی اور نہ وہ جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹ نہیں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچہ دینے کا منتظر ہے کہا وہ جہاد کیلئے نکلے نماز حصر کے وقت یا اس کے قریب وہ بستی کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے سورہ سے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی پابند ہوں اے اللہ اسے کچھ وقت کیلئے مجھ پر روک دے تو اسے روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فتح دی کہا انہیں غنیمت میں جو ملا انہوں نے اس کو اکٹھا کر لیا آگ اسے کھانے کیلئے آئی تو اسے کھانے سے باز رہی اس پر انہوں نے کہا تمہارے درمیان خیانت کا ارتکاب ہوا ہے ہر قبیلے کا ایک آدمی میری بیعت کرے انہوں نے ان کی بیعت کی تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا انہوں نے کہا خیانت تم لوگوں میں سے ہوئی ہے لہٰذا تمہارا قبیلہ میری بیعت کرے اس قبیلے نے ان کی بیعت کی تو آپ کا ہاتھ دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ سے چمٹ گیا اس پر انہوں نے کہا خیانت تم میں ہے تم نے خیانت کی ہے کہا تو وہ گائی کے سر کے بقدر سو نہ نکال کر ان کے پاس لے آئے کہا انہوں نے اسے مالِ غنیمت میں رکھا وہ بلند جگہ پر رکھا ہوا تھا تو آگائی اور اسے کھا گئی اموالِ غنیمت ہم سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھے یہ ہمارے لئے حلال اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کمزوری اور عجز کو دیکھا تو اس نے ان کو ہمارے لئے حلال کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4555 ابو عوانہ نے سیماغ سے انہوں نے مسعب بن سعاد سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے والد نے خمس میں سے کوئی چیز لی اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یہ مجھے حبہ فرما دیں تو آپ نے انکار کیا کہا اس پر اللہ عز و جل نے یہ حکم نازل فرمایا لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اموال غنیمت اللہ کے لئے اور رسول کے لئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4556 شعبہ نے ہمیں سیماغ بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے مسعب بن سعاد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئیں مجھے ایک تلوار ملی پھر کہا وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ تلوار مجھے مزید عطا فرما دیں تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو وہ پھر اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے مزید دے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جہاں سے لی ہے وہیں رکھ دو وہ پھر اٹھے اور عرض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ بھی مجھے انعیت فرما دیں تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو وہ پھر اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ مجھے انعیت فرما دیں کیا میں اس شخص جیسا قرار دیا جاؤں گا جس کے لئے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اسے جہاں سے لیا ہے وہیں رکھ دو کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4557 امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا میں بھی ان میں تھا انہوں نے بہت سے اونٹ غنیمت میں حاصل کیے تو ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ یا گیارہ گیارہ اونٹ تھا اور انہیں ایک ایک اونٹ زائد دیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4558 لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا ان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان کے حصے بارہ بارہ اونٹ تک پہنچ گئے اور اس کے علاوہ انہیں ایک ایک اونٹ زائد بھی ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4569 علی بن مسحر اور عبد الرحیم بن سلیمان نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک دستہ بھیجا میں بھی اس میں گیا ہمیں اونٹ اور بکریاں ملیں تو ہمارے حصے بارہ بارہ اونٹوں تک پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک اونٹ زائد بھی دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4560 یہیہ قطان نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4561 ایوب نے ہمیں حدیث بیان کی اور ایک دوسری سنت سے ابن عون نے کہا میں نے غنیمت کے بارے میں پوچھنے کے لئے نافے کی طرف خط لکھا انہوں نے مجھے جواب بھی لکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستے میں تھے نیز موسیٰ اور اسامہ بن زیر نے بھی حدیث بیان کی ان سب یعنی ایوب ابن عون موسیٰ اور اسامہ نے نافے سے اسی سنت کے ساتھ انہی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4562 عبداللہ بن رجا نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خمص سے ہمارے حصے کے سوا اضافی بھی دیا تو مجھے ایک شارف ملا اور شارف سے مراد پختہ عمر کا مضبوط اونٹ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4563 ابن مبارک اور ابن فہب دونوں نے یونس کے حوالے سے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پہنچی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو زائد دیا ابن رجا کے حدیث کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 4564 اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عام لشکر کی تقسیم سے ہٹ کر بعض دستوں کو جنہیں آپ روانہ فرماتے تھے خصوصی طور پر ان کے لئے زائد اتیاد دیتے تھے اور خمز ان سب مہموں میں واجب تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4565 خوشیم نے یحیی بن سعید سے انہوں نے عمر بن قصیر بن افلاح سے اور انہوں نے ابو محمد انساری سے روایت کی اور وہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشید تھے انہوں نے کہا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور انہوں یعنی ابو محمد نے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4566 لئیس نے یحیی بن سعید سے انہوں نے عمر بن قصیر بن افلاح سے انہوں نے ابو محمد المعروف بھی مولا ابو قطادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4566 رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک بن انس کہتے ہیں مجھے یحیی بن سعید نے عمر بن قصیر بن افلاح سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قنعین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب دشمن سے ہمارا سام نہ ہوا تو مسلمانوں میں بھکتر مٹی کہا میں نے مشرقوں میں سے ایک آدمی دیکھا جو مسلمانوں کے ایک آدمی پر غالب آ گیا تھا میں گھوم کر اس کی طرف بڑھا حتیٰ کہ اس کے پیچھے آ گیا اور اس کی گردن کے پٹھے پر وار کیا وہ اسے چھوڑ کر میری طرف بڑھا اور مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے اس دبانے سے موت کی بو محسوس ہونے لگی پھر اس کو موت نے آ لیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اس کے بعد میری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے کہا اللہ کا حکم ہے پھر لوگ واپس پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا جس نے اسی کا ہوگا کہا تو میں کھڑا ہوا اور کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا پھر میں بیٹھ گیا پھر آپ نے اسی طرح اشارت فرمایا کہا تو میں کھڑا ہوا اور کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا پھر میں بیٹھ گیا پھر آپ نے تیسری بار یہی فرمایا کہا میں پھر کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قطاد تمہارا کیا معاملہ ہے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے سچ کہا ہے اس مقتول کا چھینا ہوا سامان میرے پاس ہے آپ انہیں ان کے حق سے دسپردار ہونے پر مطمئن کر دیجئے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر سے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کرتا ہے نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے مقتول کا چھینا ہوا سامان تمہیں دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا وہ انہی کو دے دو تو اس نے وہ سامان مجھے دے دیا کہا میں نے اسی سامان میں سے زیرہ فروخت کی اور اس کی قیمت سے اپنی یعنی بنو سلمہ کی آبادی میں ایک باغ خرید لیا وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کے زمانے میں بنایا لئیس کی حدیث میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر اُریش کے ایک چھوٹے سے لگڑ بکے کو عطا نہیں کریں گے لئیس کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا وہ پہلا مال تھا جو میں نے بنایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4568 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا میں نے اپنی دائیں اور بائی طرم نظر دوڑائی تو میں انسار کے دو لڑکوں کے درمیان میں کھڑا تھا ان کی عمریں کم تھیں میں نے عارضو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہا میں نے کہا ہاں بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تو اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جلتر مرنے والے کو موت آ جائے کہا میں نے اس پر تاج چپ کیا تو دوسرے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی کہا پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی وہ لوگوں میں کھوم رہا تھا تو میں نے ان دونوں سے کہا تم دیکھ نہیں رہے یہ ہے تمہارا مطلبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ دونوں یکدم اس کی طرف لکے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کے خبر دی تو آپ نے پوچھا تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا میں نے اسے قتل کیا ہے آپ نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کرنی ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے دونوں تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا اور وہ دونوں جوان معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4579 معاذ بن صالح نے عبد الرحمن بن جبیر سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حیمیر کے ایک آدمی نے دشمن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور اس کا سلب یعنی مقتول کا ساز و سامان لینا چاہا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کر دیا اور وہ ان پر امیر تھے چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی حیمیری ساتھی کی حمایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو آپ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہیں اس کے مقتول کا سامان اسے دینے سے کیا عمر مانے ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں نے اسے زیادہ سمجھا آپ نے فرمایا وہ سامان ان کے حوالے کر دو اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے چادر کھینچی اور کہا کیا میں نے پورا کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا خالد اسے مت دو خالد اسے مت دو کیا تم میرے مقرر کیے ہوئے امیروں کو میرے لئے چھوڑ سکتے ہو کہ میں اصلاح کروں تم تعانو تشنین نہ کرو تمہاری اور ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے اونٹوں یا بکریوں کا چروہہ بنایا گیا اس نے انہیں چرایا پھر ان کو پانی پیلانے کے وقت کا انتظار کیا اور انہیں حوز پر لے گیا انہوں نے اس میں سے پینا شروع کیا تو انہوں نے اس کا صاف پانی پی لیا اور گدلہ چھوڑ دیا تو صاف پانی تمہارے لئے ہے اور گدلہ ان کا صحیح مسلم حدیث نمبر 4570 صفوان بن عمر نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا جانے والوں کے ساتھ روانہ ہوا یمن سے مدد کے لئے آنے والا ایک آدمی بھی میرا رفیق سفر ہوا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح حدیث پیان کی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا خالد کیا کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب یعنی مقتول کے ساز و سمان کا فیصلہ قاتل کے حق میں کیا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں نے اسے زیادہ خیال کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4557 عیاض بن سلمہ نے کہا مجھے میرے والد حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہیں ان کی جنگ لڑی اس دوران میں ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبحوں کو کھانا کھا رہے تھے کہ سرخ اون پر ایک آدمی آیا اسے بٹھایا پھر اس نے اپنے پٹکے سے چمڑے کی ایک رسی نکالی اور اسے اون کو بان دیا پھر وہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھا اور جائزہ لینے لگا ہم میں کمزوری اور ہماری سواریوں میں دبلہ پن موجود تھا ہم میں کچھ پیدل بھی تھے اچانک وہ دوڑتا ہوا نکلا اپنے اون کے پاس آیا اس کی رسی کھولی پھر اسے بٹھایا اس پر سوار ہوا اور اسے اٹھایا تو وہ اون اسے لے کر دوڑ پڑا یہ دیکھ کر خاکستری رنگ کی اونڈنی پر ایک آدمی اس کے پیچھے لگ گیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں بھی دوڑتا ہوا نکلا میں پیچھا کرنے والے مسلمان کی اونڈنی کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا پھر میں آکے بڑھا یہاں تک کہ اونڈ کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا پھر میں آکے بڑھا حتیٰ کہ میں نے اونڈ کی نکیل پکڑ لی اور اسے بٹھا دیا جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا تو میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس شخص کے سر پر وار کیا تو وہ گردن سے الک ہو گیا پھر میں اونڈ کو نکیل سے چلاتا ہوا لے آیا اس پر اس کا پالان اور سوار کا اسلح بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سمیت میرا استقبال کیا اور پوچھا اس آدمی کو کس نے قتل کیا لوگوں نے کہا ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اس کا چھینا ہوا ساز و سامان اسی کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4572 حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے بنو فضارہ سے جنگ لڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سربراہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا امیر بنایا تھا جب ہمارے اور چشمے کے درمیان ایک گھڑی کی مسافت رہ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم دیا اور رات کے آخری حصے میں ہم اتر پڑے پھر انہوں نے دھاوہ بول دیا اور پانی پر پہنچ گئے میں نے ان لوگوں کی ایک قدار سے دیکھی اس میں عورتیں اور بچے تھے ملے خدشہ ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے چنانچہ میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر بھینگا جب انہوں نے تیر دیکھا تو ٹھہر گئے یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ تیر کا نشانہ بنیں گے میں انہیں ہانگتا ہوا لے آیا ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی اس کے جسم پر رنگے ہوئے چمڑے کی چادر تھی قشر چمڑے کی بنی ہوئی چادر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے تھی میں نے انہیں آگے لگایا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا انہوں نے اس کی بیٹی مجھے انعام میں دے دی ہم مدینے آئے اور میں نے ابھی تک اس کا کپڑا نہیں کھولا تھا کہ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مری ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا سلمہ وہ عورت مجھے ہبا کر دو میں نے عرز کی اے اللہ کے رسول اللہ کے قسم وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور ابھی تک میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا پھر اگلے دن بازار ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا سلمہ وہ عورت مجھے ہبا کر دو اللہ تمہارے باپ کو برکت دے میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ آپ کے لئے ہے اللہ کے قسم میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکہ بھیج دیا اور اس کے بدلے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو چھڑوا لیا جو مکہ میں قید کیے گئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4573 حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند حدیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جس بستی میں آؤ اور اس میں قیام کرو یعنی بغیر جنگ کے تمہاری تحویل میں آ جائے تو اس میں تمہارے لئے دوسرے مسلمانوں کی طرح ایک حصہ ہے اور جس بستی نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی اور تم نے لڑ کر اسے حاجل کیا تو اس کا خمص اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے پھر وہ باقی سب تمہارا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4574 قطعبہ بن سعید محمد بن عباد ابو بکر بن عبی شائبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابن عبی شائبہ کے ہیں اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی جبکہ دوسروں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے عمر سے انہوں نے زہری سے انہوں نے مالک بن عوض سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بلو نظیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور فیعہ عطا کیے جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دڑائے نہ اونٹ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھے اب ان میں سے اپنے اہل و آیال کے لئے ایک سال کا خرچ لیتے اور جو بچ جاتا اسے اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لئے جنگی سواریوں اور اسلحے پر لگا دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 4575 معابن نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4576 امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ انہیں مالک بن عوث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے میری طرف قاسد بھیجا دن چڑھ چکا تھا کہ میں ان کے پاس پہنچا کہا میں نے ان کو ان کے گھر میں اپنی چار پائی پر بیٹھے ہوئے پایا انہوں نے اپنا جسم خجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مال یعنی مالک تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لبکتے ہوئے آئے تھے تو میں نے ان کے لئے تھوڑا ساتھیہ دینے کا حکم دیا ہے اسے لو اور ان میں تقسیم کر دو کہا میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے دیں تو کیسا رہے انہوں نے کہا اے مال تم لے لو کہا اتنے میں ان کے مولا یا رفع ان کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ عثمان کو عبد الرحمن بن عوف زبیر اور سعط رضی اللہ عنہم کے ساتھ ملنے میں دلجسپی ہے انہوں نے کہا ہاں تو اس نے ان کو اجازت دی وہ اندر آ گئے وہ پھر آیا اور کہنے لگا کیا آپ کو عباس اور علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ملنے میں دلجسپی ہے انہوں نے کہا ہاں تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی تو عباس رضی اللہ عنہم نے کہا امیر المومنین میرے اور جھوٹے گنہگار احشکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں کہا اس پر ان لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو جھگڑے کے عذاب سے رہا دلا دیں مالک بن عوث نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسی غرض سے اپنے آگے بھیجا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم دونوں رکو میں تمہیں اس اللہ کے قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تم جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا ان سب نے کہا ہاں پھر وہ حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کے قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا ان دونوں نے کہا ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کسی کے لئے مخصوص نہیں کی تھی اس نے فرمایا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لوٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھیا نہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دیے اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی اور نہ تمہیں چھوڑ کر وہ مال لیا حتیٰ کہ یہ مال باقی بچ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے سال بھر کا خرچ لیتے پھر جو باقی بچ جاتا اسے بیت المال کے مال کے مطابق عام لوگوں کے فائدے کے لئے استعمال کرتے انہوں نے پھر کہا میں تمہیں اس اللہ کے قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تم یہ بات جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں نے عباس اور علی رضی اللہ عنہما کو وہی قسم دی جو باقی لوگوں کو دی تھی اور کہا کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں پھر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشی ہوں تو آپ دونوں آئے آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے تو تم نے انہیں جھوٹا گنے گار اہد شکن اور خائن خیال کیا تھا اور اللہ جانتا ہے وہ سچے نیکوکار راست رو اور حق کے پیروکار تھے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشی بنا تو تم نے مجھے جھوٹا گنے گار اہد شکن اور خائن خیال کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچے نیکوکار راست رو اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں میں اس کا منتظم بنا پھر تم اور یہ میرے پاس آئے تم دونوں اکٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپورٹ کر دو میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر یہ تم دونوں کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ تم دونوں پر اللہ کی اہد کی پاس تاری لازم ہوگی تم بھی اس میں وہی کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو تم نے اس شرط پر اسے لے لیا انہوں نے پوچھا کیا ایزا ہی ہے ان دونوں نے جواب دیا ہاں انہوں نے کہا پھر تم اب دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں نہیں اللہ کے قسم میں قیامت کے قائم ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا اگر تم اس کے انتظام سے آجز ہو تو وہ مال مجھے واپس کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر 4577 معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے مالک بن عوز بن حدثان سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور کہا تمہاری قوم میں سے کچھ گھرانوں کے لوگ آئے تھے مالک کی حدیث کی طرح البتہ انہوں نے اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سال بھر اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتے اور حدیث بیان کرتے ہوئے بساوقات معمر نے کہا آپ اس سے اپنے گھر والوں کی سال بھر کی کمت کم خورات الگ کر لیتے پھر جو بچتا اسے اللہ کے مال یعنی بیت المال کے مسارف پر لگاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 4578 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی بیبیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس بھیجنا چاہا اپنا ترکہ مانگنے کے لیے رسول اللہ کے مال سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے ان سے کہا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4589 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی نے حضرت ابو بکر صدیح رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس کسی کو بھیجا اپنا ترکہ مانگنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مالوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیئے آپ کو مدینہ میں اور فدق میں اور جو کچھ بچتا تھا خیبر کے خمز میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ جاوے وہ صدقہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اسی مال میں سے کھاوے گی اور میں تو قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو کچھ بھی نہیں بدلوں گا اس حال سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا اور میں اس میں وہی کام کروں گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے غرض یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کچھ دینے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو غصہ آیا انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ وفات ہوئی ان کی امام نبوی نے کہا کہ یہ ترک ملاقات وہ ترک نہیں جو شرع میں حرام ہے اور وہ یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف چھ ماہ تک زندہ رہیں بعضوں نے کہا کہ آٹھ مہینے یا نو مہینے یا دو مہینے یا ستر دن بہرحال تین تاریخ رمضان المبارک سن گیارہ حجری مقدس کو انہوں نے انتقال فرمایا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خوابن حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو رات کو دفن کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خبر نہ کی اس سے معلوم ہوا کہ رات کو دفن کرنا بھی جائز ہے اور دن کو افضل ہے اگر کوئی اذر نہ ہو اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اور جب تک حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی تب تک لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی طرف مائل تھے بوجہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وہ انتقال کر گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا لوگ میری طرف سے پھر گئے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لینا چاہا ناصب سمجھا اور ابھی تک کئی مہینے گزر گئے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ آپ اکیلے آئیے آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آوے کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آنا نا پسند کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا قسم خدا کی تم اکیلے ان کے پاس نہ جاؤ گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے ساتھ کیا کریں گے قسم خدا کی میں تو اکیلہ ہی جاؤں گا آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس کہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشہد پڑا جیسے خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں پھر کہا ہم نے پہچانا اے ابو بکر تمہاری فضیلت کو اور جو اللہ نے تم کو دیا اور ہم رشک نہیں کرتے اس نعمت پر جو اللہ نے تم کو دی یعنی خلافت اور حکومت لیکن تم نے اکیلے اکیلے یہ کام کر لیا اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے اس میں کیونکہ ہم قرابت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر برابر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھرائیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتوں کو شروع کی تو کہا قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ مجھ کو اپنے قرابت سے زیادہ ہے اور یہ جو مجھ میں اور تم میں ان باتوں کی بابت یعنی فدق اور نظیر اور خمو سے خیبر وغیرہ اختلاف ہوا تو میں نے حق کو نہیں چھوڑا اور میں نے وہ کوئی کام نہیں چھوڑا جس کو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے بلکہ اس کو میں نے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اچھا آج سے پہر کو ہم آپ سے بیعت کریں گے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زور کی نماز سے فارغ ہوئے تو ممبر پر چڑھے اور تشاہد پڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کیا اور ان کے دیر کرنے کا بیعت سے اور جو عذر انہوں نے بیان کیا تھا وہ بھی کہا پھر دعا کی مغفرت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشاہد پڑا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی اور یہ کہا کہ میرا دیر کرنا بیعت میں اس وجہ سے نہ تھا کہ مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر شک ہے یا ان کی بزرگی اور فضیلت کا ملینکار ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حضہ ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکیلے بغیر صلاح کے یہ کام کر لیا اس وجہ سے ہمارے دل کو یہ رنج ہوا یہ سن کر مسلمان خوش ہوئے اور سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے ٹھیک کام کیا اس روز سے مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مائل ہو گئے جب انہوں نے باجبی عمر کو اختیار کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4580 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اپنا حصہ مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے اور وہ اس وقت طلب کرتے تھے فدق کی زبین اور خیبر کا حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑائی کی فضیلت اور سبقت اسلام کا ذکر کیا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بیعت کی اس وقت لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے آپ نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا اور اس وقت سے لوگ ان کے طرفتار ہو گئے جب سے انہوں نے واجبی بات کو مان لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4581 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنا حصہ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف چھ مہینے تک زندہ رہی اور وہ اپنا حصہ مانگتی تھی خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دیا اور یہ کہا کہ میں کوئی کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے چھوڑنے والا نہیں میں ڈرتا ہوں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں پھر مدینہ کا صدقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ کیا یعنی اپنے قبضے میں رکھا اور خیبر اور فدق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبضے میں رکھا اور یہ کہا کہ یہ دونوں صدقہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صرف ہوتے آپ کے حقوق اور کاموں میں جو پیش آتے آپ کو اور یہ دونوں اس کے اختیار میں رہیں گے جو حاکم ہو مسلمانوں کا پھر آج تک ایسا ہی رہا یعنی خیبر اور فتق ہمیشہ خلیفہ وقق کے قبضے میں رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو تقسیم نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4582 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث ایک دینار بھی بار نہیں سکتے جو چھوڑ جاؤں اپنی عورتوں کے خرش کے بعد اور منتظم کے عجرت کے بعد بچے تو وہ صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4583 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا یعنی 4583 میں صحیح مسلم حدیث نمبر 4584 ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4585 سلیم بن اخضر نے ہمیں عبیداللہ بن عمر سے خبر دی کہا ہمیں نافے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے گھوڑے کے لیے دو حصے اور آدمی یعنی سوار کے لیے ایک حصہ نکالا صحیح مسلم حدیث نمبر 4586 عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی اور انہوں نے یہ نہیں کہا غنیمت میں صحیح مسلم حدیث نمبر 4587 ابو زمیل سماک حنفی نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب بدر کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ تین سو انیس آدمی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخوے پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے پورا فرما اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے عطا فرما اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت حلاق ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی آپ قبلہ روح ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کاندھوں سے گر گئی اس پر حضرت ابو بکر عزیز اللہ تعالیٰ انہو آپ کے پاس آئے چادر اٹھائی اور اسے آپ کے کاندھوں پر ڈالا پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اپنے رب سے آپ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا وہ جلد ہی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اس پر اللہ عزیز نے یہ آیت نازل فرمائی جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں ایک دوسرے کے پیچھے اترنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی ابو زمیل نے کہا مجھے حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی نمہ نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا اس دوران میں اس دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرقوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دور رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑا مارنے اور اس کے اوپر سے گھر سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہی زوم آگے بڑ اس نے اپنے سامنے مشرق کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناپ پر نشان پڑا ہوا تھا کوڑے کی ضرب کی طرح کا اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبس ہو چکا تھا وہ انساری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا تم نے سچ گا یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی انہوں یعنی صحابہ اکرام نے اس دن ستر آدمی قتل گئے اور ستر قیدی بنائے ابو زمیل نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انہوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ ہمارے چاچا ذات اور خاندان کے بیٹے ہیں میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں یہ کافروں کے خلاف ہماری قوت کا باعث ہوگا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی راہ پر چلا دے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے کہا میں نے رسکی نہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اختیار دیں اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں آپ عقیل پر علی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیں وہ اس کی گردن اڑا دیں اور مجھے فلان یعنی عمر کے ہم نصب پر اختیار دیں تو میں اس کے گردن اڑا دوں یہ لوگ کفر کے پیش ہوا اور بڑے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہی تھے اور جو میں نے کہا تھا اسے نا پسند فرمایا جب اگلہ دن ہوا اور میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں میں نے ارس کی اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ اور آپ کا ساتھی کس چیز پر رو رہے ہیں اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو بھی میں آپ دونوں کے رونے کی بنا پر رونے کی کوشش کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش گئی تھی ان کا عذاب مجھے اس درخص سے بھی قریب تر دکھایا گیا وہ درخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کسی نبی کے لیے روانہ تھا کہ اس کے پاس قیدیوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہائے اس فرمان تک تو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ غنیمتیں تم نے حاصل کی ہیں تو اس طرح اللہ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4588 لئیس نے ہمیں سعید بن ابی سعید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھوڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے سمامہ بن اصال کہا جاتا تھا وہ اہل یمامہ کا سردار تھا انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا سمامہ تمہارے پاس کیا خبر ہے اس نے جواب دیا اے محمد میرے پاس اچھی بات ہے اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ جب اگلے سے بات کا دن یعنی آئندہ پرسوں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے اس نے جواب دیا وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا اگر احسان کریں گے تو ایک شکر کرنے والے پر احسان کریں گے اور اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہی دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی حال میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ جب اگلے دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ تمہارے پاس کیا ہے اس نے جواب دیا میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا اگر احسان کریں گے تو ایک احسان شناس پر احسان کریں گے اور اگر قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون زائع نہیں جاتا اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے آپ جو چاہتے ہیں وہی آپ کو دیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دو وہ مسجد کے قریب خجوروں کے باقی طرف کیا وہ غصل کیا پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے محمد اللہ کی قسم روح زمین پر آپ کی چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بخص ہو اور اب آپ کی چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو اللہ کی قسم آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا اب آپ کا دین سب سے بڑھ کر محبوب دین ہو گیا ہے اللہ کی قسم مجھے آپ کی شہر سے بڑھ کر کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا اب مجھے آپ کی شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر محبوب نہیں آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا تھا جب میں عمرہ کرنا چاہتا تھا اب آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی قبولیت کی خوشخبری دی اور حکم دیا کہ عمرہ عدا کرے جب وہ مکہ آئے تو کسی کہنے والے نے اسے کہا کیا بے دین ہو گئے ہو تو انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور اللہ کی قسم یہ ماما سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4589 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا سوائے اس کے کہ اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک طاقتور آدمی کو قتل کرو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4590 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بلند آباد سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت اسلام قبول کر لو سلامت ہی پاؤگے انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اسلام قبول کر لو سلامت ہی پاؤگے انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں تم میں سے جسے اپنے مال کے عوض کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4591 ابن جوریج نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ بنو نظیر اور قریضہ کے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کو جلاوطن کر دیا اور قریضہ کو ٹھہنے دیا اور ان پر احسان کیا یہاں تک کہ اس کے ایک ڈیر سال بعد قریضہ نے غزو احسان میں دشمن کا ساتھ دیا اور جنگ کی تو آپ نے ان کے جنے ہوئے سالس حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر ان کے جنگ جو مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتیں بچے اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دئیے البتہ ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بابستہ ہو گئے تو آپ نے انہیں امان عطا کی اور وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فیصلے کی روزے مدینہ کے تمام یہود کو جلاوہ دن کیا بنی قینقواہ کو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی قوم تھی بنو حارزہ کے یہود کو اور ہر یہودی کو جو مدینہ میں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4592 حافظ بن معیسرہ نے موسیٰ سے یہ حدیث اسی سنت کے ساتھ بیان کی اور ابن جوریر کی حدیث زیادہ لمبی اور زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4593 ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں یہود و نصارہ کو ہر صورت جزیرہ عرب سے نکال دوں گا یہاں تک کہ میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں رہنے دوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4594 صفیان صوری اور مقیر بن عبداللہ دونوں نے ابو زبیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4595 ابو بکر بن عبی شعبہ محمد بن موسنہ اور ابن بشار نے ان سب کے الفاظ قریب قریب ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر نے کہا ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے سعاد بن ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو امامہ بن سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا قریضہ کے یہود حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کو قبول کرنے کے شرط پر قلعہ سے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام پیچھا وہ گدے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا اپنے سردار یا فرمایا اپنے بہترین آدمی کے استقبال کے لئے اٹھو پھر فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلے کی شرط پر قلع سوٹ رہے ہیں انہوں نے کہا ان کے جنگجو افراد قتل کر دیا جائیں اور ان کی عورتوں ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اصل بادشاہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے ابن مسنہ نے یہ بیان نہیں کیا اور بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بادشاہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4596 عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ایک بار فرمایا تم نے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4597 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے انہوں نے کہا خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نہاں زخمی ہو گئے انہیں قریش کے ایک آدمی نے جسے ابن عرقہ کہا جاتا تھا تیر مارا اس نے انہیں بازو کی بڑی رکھ میں تیر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مسجد میں خیمہ لکھوایا آپ قریب سے ان کی تیمار داری کرنا چاہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس ہوئے اسلحہ اتارا اور غسل کیا تو ایک انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے وہ اپنے سر سے گرد و قبار چھاڑ رہے تھے انہوں نے کہا آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے اللہ کے غسم ہم نے نہیں اتارا ان کی طرف نکلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا انہوں نے بنو قریضہ کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ حضرت سعط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورت کیا انہوں نے کہا میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جنگ جو افراد کو قتل کر دیا جائے اور یہ کہ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیا جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4598 اروہ نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ عز و جل کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4599 ابن نمیر نے حشام سے حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ حضرت سعط رضی اللہ عنہ نے جب ان کا زخم بھر رہا تھا تو دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے راستے میں اس قوم کے خلاف جہاد سے بڑھ کر کسی کے خلاف جہاد کرنا محبوب نہیں جنہوں نے تیرے رسول کو چٹلایا اور نکالا اگر قریش کی جنگ کا کوئی حصہ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں اے اللہ میرا خیال ہے کہ تُو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ختم کر دی ہے اگر تُو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی واقعی ختم کر دی ہے تو اس زخم کو پھار دے اور مجھے اسی میں موت عدا فرما چنانچہ ان کی حصلی سے خون بہنے لگا لوگوں کو اور مسجد میں ان کے ساتھ بنو غیفار کا خیمہ تھا اس خون نے ہی خوف صدا کیا جو ان کی طرف بہ رہا تھا انہوں نے پوچھا اے خیمے والو یہ کیا ہے جو تمہاری جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا زخم تھا جس سے مسلسل خون بہ رہا ہے چنانچہ وہ اسی کیفیت میں فوت ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 4600